بسم اللہ الرحمن الرحیم انہاو انزلناہو فی لیلت القادر صلوات بارے دیگر باوازِ بولند صلوات کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں حکم تھا حاضری ہو گئی وعدہ وفا ہو گئی عام ممنین کے چہروں کی زیارت ہو گئی میں آپ لوگوں کے مزائی سے واقف ہوں میرے مزائی سے واقف میں نے کبھی ممبر پہ آکے در ادھر کی بات نہ کی ہے نہ کرنے کا عادی ہوں کیونکہ میرا ایمان ہے میرا قیدہ ہے جتنی دیر یہاں حاضری ہو یا اللہ کا قرآن پڑھا جائے یا چودہ کا فرمان پڑھا جائے واہ 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 جی ہو جی بس توجہ ہو گئی میری طرف میں بغیر تمہید کے بغیر وضاحت کی اتنا وقت ہی نہیں ہے پڑھنا میں نے اتنا ہے جتنا میرا وقت ہے میرے بھائی ممبر پہ تشریف فرما ہے ان کو انتظار کروانا نہیں لیکن نوکری مکمل کرنی ہے جی بسم اللہ مولا منظور فرمائے جی مالک رزق وقت چیزا فرمائے جی پوری توجہ جی پہلا فکرہ فضائل کا ہر مجلس میں دو چیزیں میں واجب سمجھ کے پڑھتا ہوں ایک مولا کا فرمان شروع میں واجب سمجھ کے پڑھتا ہوں ایک قبلہ عزر حسن زیدی صاحب کی بات واجب سمجھ کے کرتا ہوں پہلے مولا کا فرمان پڑھتا ہوں پھر زیدی صاحب کی بات پڑھتا ہوں یا پہلے زیدی صاحب کی بات پڑھتا ہوں پھر مولا کا فرمان پڑھتا ہوں قبلہ عزر حسن زیدی صاحب فرمایا کرتے تھے دعا مانگا کرو مجلس حسین میں بندے کام ہو خیر ہے بندے کام ظرف نہ ہو ساواز جیو انہا حتہ دی خیر بھئی واہ 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 جنت بان گئی جی بات میں راضی حاضری ہو گئی بندے کام ظرف نہ ہو چاند ہو کیونکہ یہ ذکر بندوں کا موت آج نہیں یہ تب بھی تھا جب بندے نہیں تھے یہ تب بھی ہوگا جب بندے نہیں ہوں گے پوری توجہ اب چھٹے تائیدارِ ولایت کا فرمان چھٹے تائیدارِ ولایت بھائی مشرف فرماتے ہیں ہمارے ماننے والوں دنیا میں ہمارے ساتھ ایک معاہدہ کر لو ایک ایگریمنٹ کر لو پوچھنے والے نے پوچھا مولا کون سا معاہدہ کون سا ایگریمنٹ مولا نے مسکرہ کے فرمایا بس ایک ہی معاہدہ کر لو دنیا میں ہمارے ذکر میں تم بولنا تمہاری قبر میں ہم بولیں گے بہنہ اللہ حتہ نہیں غیر بھائی جیو یا علیہ علیہ السلام اب جس بندے کا دل کرے وہ نوکر کی تائید کرتا جائے جس بندے کا بابا جی نہ دل کرے منت نہیں کرنی میرے جملے میں وزن ہوا تو انشاءاللہ خود بخود ہاتھ اٹھے گا پہلا فکرہ بھائی غیور کا حکم تھا کہ جناب میس ہم کا فضائل پڑھنے ان سے معذرت کے ساتھ میرے دل ہے میں اس بی بی کی شان پڑھوں جس بی بی کے یہ ایام چل رہے مسائب ہر کوئی پڑھتا ہے کہ آج ہی شہادت ہے مخدومہ کی تو مسائب پڑھتے ہیں میرے دل چاہتا ہے میں فضائل بھی بی کے پڑھوں پہلا فکرہ فضائل کا تو جس انداز میں وصول ہوا آگے والی نوکری اسی انداز میں اگر ضائع ہو گیا تو یہی پہ جملہ غربت کا کہہ کہ سلام کر جاؤں گا کیونکہ میں نام پیدا کرنے نہیں یادہ بھائی کا حکم تھا حاضری ضروری تھی وصول ہو گیا تو چار جملے آپ لوگوں کے اور حوالے کروں گا آج کی مجلس کا عنوان ہے وہ بی بی جی سے خدا نے قرآن میں لیلت القادر کے نام سے یاد کیا جیو صدقے بھائی انہا ہتھاندی خیر ہوئے بابا جی مہربانی میں راضی کھڑا جی آیت اللہ فاضل انکرانی کی تفسیر سے بھائی جان وہ فرماتے ہیں ومادرہ کمال لیلت القادر تم کیا جاننے بطول کیا ہے بطول کیا ہے آج کی مجلس کا عنوان ہے جناب سیدہ پوری مجلس انشاءاللہ بھائی بھی بھی تمہیدہ نے ایک منٹ بعد اس کے بعد انشاءاللہ فکرے جو فکرہ تمہیدہ نے ایک منٹ بعد جو مستور جو عورت بھائی واجد خان جی دنیا میں آتی ہے اس کے تین رشتے ضرور ہوتے جب وہ پیدا ہوتی ہے تو وہ بیٹی ہوتی ہے جب وہ جوان ہوتی ہے والدین اس کا نکاح کرتے ہیں تو وہ زوجہ ہوتی ہے جب اس کے بچے ہوں پوری توجہ دی انشاءاللہ چار پان جماعتی و سانی کی درمیانی رات کسر عباس صاحب آلہ زیر انتظام خاجہ ریاض صاحب کے مجلس اعضاء ہے ملک نام ورزا کریں پورا علاقہ بانی ہے تو ہم بھی انشاءاللہ بانی کی حیثیت سے حاضری ہو جب اسی بیٹی کا بچہ پیدا ہوتا ہے بھائی تحصیر وہ ماں بان جاتی ہے پہلے بیٹی پھر زوجہ پھر بولو پھر ماں پہلے بیٹی پھر زوجہ پھر ماں میں فکرہ عرض کرنے لگا ہوں یہی پہ نتیجہ ہوگا کہ میں نے پڑھنا کہا ہے پہلے بیٹی پھر زوجہ پھر ماں اسلام کہتا ہے جب بیٹی پیدا ہو تو وہ باپ کے لئے رحمت ہوتی ہے توجہ جب بیٹی پیدا ہو تو باپ کے لئے رحمت ہوتی ہے اسی بیٹی کا بابا جی جب نکاح ہو جائے تو شوہر کا نصف ایمان بن جاتی ہے اسی بیٹی کی جب اولاد ہو تو اس کے ماں کے قدموں کے نیچے اولاد کی جنت ہوتی ہے اب میں فکر عرض کر کے دیکھنا چاہتا ہوں کون خاندانی شیئے بیٹھا ہے میں اس بیپی کی شان پڑھنے لگا ہوں جو اس باپ کے لئے رحمت بانکے آئی جو عالمین کے لئے رحمت تھا توجہ بھئی یا علیہ علیہ السلام واہ واہ جو اس باپ کے لئے رحمت بانکے آئی جو عالمین کے لئے رحمت تھا ایک ہاتھ نیچے رہ گئے اس کے لئے عرض کرتا ہوں وہی بطول بڑی ہوئی اس کی شادی ہوئی اس سوہر کنیس بھی ایمان بنی جو خود کل ایمان تھا نہیں 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 یہ انجھ نہیں وقت اندہ سمجھ کے بے نیازی نہ کرو اس باپ کے لئے رحمت بانکے آئی جو عالمین کے لئے رحمت تھا اس سوہر کنیس بھی ایمان بنی جو خود کل ایمان تھا اور بطول کے قدموں میں ان کی جنت ہے جو خود جنت کے سردار ہے صدقے بھئی انہا حتہ دی خیر یا علیہ علیہ السلام جی بسم اللہ مرحبا اللہ علیہ وسلم نارے رسالہ یا علیہ وسلم یا علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم فریش ہو جو جی جی بسم اللہ مہربانی مہربانی اے مولا خاص نیاز دیندہ ہے بانیا کل اتا سا لینی لینی ہوندی بسم اللہ ماشاءاللہ اچھی حرکت کی ہے تجیس کسی ہور دا دل لوے میں کوئی اتراز ہی نہیں بندے ہوتے ہیں مجلس میں بندہ کھڑے ہو کے باہر سلا گیا ادھر ادھر دیکھ رہے اے کام کرنا جی تجیس کسی ہور دا دل لوے میں کوئی اتراز ہی نہیں کر سکتے پوری توجہ بھائی سمجھ آ رہی ہے جی بطول پڑنا ہے اب لفظ بطول کی تعریف کرنے لگو بطول کسے کہتے ہیں عقیدے والے مومن تشریف فرما ہے عقیدے والا علاقہ ہے عقیدے والا ذاکر ہوں عقیدے والے ہی استاد کی جوتیاں اٹھائی ہیں فکر عرض کر کے دیکھتا ہوں کون بندہ سوچنے والا بیٹھا ہے کتنے ماننے والے بیٹھے ہیں شریعت میں بطول کسے کہتے ہیں جس بی بی کو نماز کے لیے وضو کی ضرورت نہ ہو اسے بطول کہتے ہیں وہوہ 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 جیو بھائی نماز کے لیے وضو کی ضرورت نہ ہو اسے بطول کہتے ہیں پوری توجہ بھائی جان ایک اور فکر عرض کریں آپ کی نظر جی ایک اور فکر عرض جی بطول کسے کہتے ہیں فکرہ بلکل مختصار ہے بابا جی داد نہ بھی بنے تو دعا کر دینا ممبر پہ کھڑا ہوں الحمدللہ پانچھے سال مال امام کھایا ہے اپنے ہر ایک لفظ قضا میں پوری توجہ جس بندے کو اطراز ہو یہاں پہ نہ بھی پوچھے تیمیہ جلے دانجی کوئی بندہ پوچھ سکتا ہے ممبر پہ آکے وہ بات کرنی چاہیے جس کی دلیل موجود ہو کیونکہ یہ سچو کا ممبر ہے تو یہاں پہ اس سے بڑا لانتی گوئی نہیں جو جھوٹ بولے پوری توجہ بات وہ جس کی دلیل موجود میں اپنے لفظوں کا زامن ہوں کسی بندے کی سوچ کا زامن نہیں ہوں میں اس بی بی کی شان مدہت عظمت پار رہا ہوں جو کعبہ سے زیادہ پاکیزہ ہے جو کعبہ سے زیادہ پاکیزہ ہے فکرہ میں نے پڑھ دیا ہے آپ نے داد دی ہے آپ تو بیٹھے ہیں ماننے والے ہو سکتا ہے آواز کہیں پہ جا رہی ہو کسی بندے کو اطراز ہو جی وہ اللہ کا گھر زاکر نے پڑھ دیا اسے بی بی پاک آو کیوں نہ ہمارے پاس سب سے بڑی کتاب کتاب کا نام قرآن قرآن سے پوچھے کعبہ کتنا پاک جناب سیدہ کتنی پاک پوری توجہ سورہ بکرہ آیت نمبر ایک سو پچیس اللہ کہتا ہے وہ آہدنا ہم نے اہد لیا لے ابراہیم اور اسماعیلہ ابراہیم اور اسماعیل سے پوری توجہ انتہارا تم پاک رکھو پوری توجہ بیٹی میرے گھر کو لتا افینہ تواف کرنے والوں کے لیے میں بکرارز کرنے چاہتا ہوں ہو سکتا ہے جس بندے نے فتوہ لگانا ہے وہ فتوے والی مشین پہ بیٹھے میں بکرارز کرتا ہوں اللہ کہتا ہے وہ وقتی یاد کرو جب ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے یہ اہد لیا تم ہمارے گھر کو پاک رکھو تم کعبہ کو پاک رکھو تم ہمارے گھر کو پاک رکھو اس کا مطلب ہے کعبہ کو ابراہیم نے پاک کیا اب آپ اسی قرآن سے پوچھتے ہیں بطول کتنی پاک ہے توحید کا انداز بدل گیا توحید کے تیور بدل گئے توحید کا لہزہ بدل گیا قرآن کہتا ہے اللہ کہتا ہے میرا ارادہ ہے میں بطول کو پاک رکھو میرا ارادہ ہے میں بطول کو پاک رکھو پھر مجھے کہنے پڑے گا بابا اتنا پاک ہے جتنی ابراہیم نے پاک ہے بطول اتنی پاک ہے جتنی اللہ نے پاک ہے بہوا جیو صدقے بھائی بہوا چلو جی ایک جملہ فضائل کا شہد مسائب نہ پڑھوں پوری توجہ پچھلی دفعہ صرف فضائل پڑھا تھا تو بھائی کا حکم ہے ضرور بڑھنا تبرو کا نیک جملہ پڑھوں گا اپنے وقت میں ہی انشاءاللہ ممبر چھوڑ دوں گا پوری توجہ بھائی بی بی کی شان بیان کرو سارے فکریں چھوڑ کے سارے چھوڑ دیئے ایک فکر آپ لوگوں کے حوالے ہم کہتے ہیں جنابِ بطول جنابِ سیدہ اچھا بطول نام نہیں ہے بطول لکب ہے پوری توجہ جنابِ سیدہ کتنی عظمت وہ بطول ہیں ہم پڑھ دیتے ہیں آپ سن لیتے ہیں نعرہ لگ جاتا ہے باہر کوئی بندہ اتراز کرے یہ شیعہ قوم بطول 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 کرتے ہیں اتنی شان پڑھتے ہیں ایک بطول پہلے بھی گزری تھی میں ان کے اتراز سے پہلے دلیل رکھ کے جا رہا ہوں وہ بھی تو بطول تھی جنابِ مریم عیسیٰ کی ماں تو یہ بطول ہو گئی تو کونسی نئی بات نئی اس بطول اور اس بطول میں بڑا فرق ہے وہ بغیر شوہر کے بطول یہ شوہر رکھ کے بطول اس کی نسل سے ایک معصوم اس کی نسل تھے گیارہ معصوم امام اچھا انجینئر محمد علی مرزا کا ایک جملہ ہے وہ کہہ رہے تھے بندہ مواز نہ کرواتا ہے جنابِ مریم کا اور جنابِ سیدہ کا بے وقوف ہے وہ بندہ وہ اپنے قبیلے کی چاندہ عورتوں کی سردار تھی یہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہے مہوا جیو بھئی دری اپنے عورتوں کی سردار تھی یہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہے چلو جس بندے میں ابھی چہرے دیکھ رہو بندے مطمن نہیں ہوئے میں ایک اور فگرارز کر دیتا ہوں ہو سکتا ہے بندے مطمن ہو جائیں گے آئی تک پتہ نہیں چلے گا یہ بطول افضل ہے یا وہ بطول افضل تھی مریم افضل ہے یہ جنابِ سیدہ افضل ہے کون افضل ہے ابھی نہیں پتہ چلے گا پتہ اس وقت چلے گا جب اس بطول کا بیٹا بھی آ جائے گا مریم کا بیٹا بھی آ جائے گا دونوں خالت حابوں میں جمع ہوں گے جنابِ مہتی جنابِ مریم کے بیٹے عیسیٰ سے گئیں گے تقدمہ یم جبنہ مریم تقدمہ جبنہ مریم جلیے مریم کا بیٹا نماز بڑا مریم کا بیٹا نماز بڑا مریم کا بیٹا عیسیٰ ہاتھ باندھ کے گئے گا مولا میری کیا جرد میں آپ کو نماز بڑھاؤں میری کیا جرت میں پتون کے بیٹے کو نماز بڑھوں امام مہدی جماعت کروائیں گے عیسیٰ سرسجدے میں رکھ کے زمانے کو بتائے گا جاہلو حقیدے درست کرو جس کا بحرمہ دیتا عیسیٰ کے پیچھے نماز نہیں بڑھتا اس کا باپ ایک شرابی کے پیچھے گاز ہے صدقے بھائی بہوا صدقے یا علیہ صدقے صدقے بھائی ایک فکرہ بھائی افضل اور پڑھ دوں جی پوری توجہ وہ افضل یہ جے افضل آخری جملہ جی ڈیڑھ منٹ کا فضائل ایک دو منٹ کا مسائل بھائی مشرف سے معذرت فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا یورپ کے ایک پادری نے کتاب لکھی پوری توجہ اس نے یہی فیصلہ کیا عیسائی تھا اس نے کتاب لکھی کتاب کا نام لکھا نام رکھا مریم ورسز فاطمہ مریم با مقابلہ فاطمہ پوری توجہ تُسی گھاٹ دے لینا ہے میں نہیں دے لینا پوری توجہ مریم با مقابلہ فاطمہ اس نے ستر آیتوں کا استدلال دیا اس کتاب میں کہ جناب مریم افضل ہے اس 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 وجہ سے پھائی مشرف دعا کرنا جناب مریم پھائی رمضان دعا کرنا افضل ہے کتاب شائع ہو گئی ہر بندے نے پڑی کتاب چلتے 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 وہاں پہنچ گئی جہاں نہیں پہنچنی تھی کتاب پہنچ گئی نجف اشرف ایک طالب علم نے کتاب اٹھائی کتاب اٹھائی کتاب پڑھی اسے بڑا غصف آلہ کتاب اٹھا کے اپنے استاد کے پاس لے گئے ایک عالم ربانی کے پاس لے گئے اس نے کہا کہ بھلا یہ اس بندے نے کتاب لکھی ہے کتاب میں اس نے گستاخی کی ہے جناب سیدہ کی اس بندے کے قتل کا فتوہ دے ہم اسے قتل کر دیں گے آپ فتوہ دیں عالم ربانی نے کتاب پڑھی اس نے کہا نہیں اس کے رائٹر کو قتل نہیں ہونا چاہیے قتل اس کتاب کا ہونا چاہیے اس نے کہا کبلہ کتاب کا کیسے قتل ہونا چاہیے انہوں نے کہا آپ چلے جاؤ تمہاری ذمہ داری ہو گئی پوری اب میری ذمہ داری ہے میں اس کے بدلے ایک کتاب لکھوں گا عالم ربانی نے کتاب پڑھی کتاب کو لے کے مسلح پہ آگیا نماز شب پڑھی نماز شب پڑھنے کے بعد اس نے دعا کی میرے مالک اس نے گستاخی کی ہے تیری بطول کے لیے آتیمینٹ کا فضائل باقی کوئی ایسی چیز نازل کر ایسی چیز کا الہم کر ایسی چیز عطا کر کہ اس کا رد لکھ سکوں اس نے کتاب لکھی عالم ربانی نجف کے عالم دین نے کتاب لکھی میں کتاب کا نام پڑھوں گا اس کے بعد فیصلہ کروں گا میں نے کتاب میں سے کتنا پڑھنا ہے اس نے کتاب لکھی تھی مریم با مقابلہ فاطمہ مریم با مقابلہ فاطمہ عالم ربانی نے کتاب لکھی اور کتاب کا نام لکھا مریم با مقابلہ فضا مریم با مقابلہ فضا اس نے کہا جاہل انسان مریم با مقابلہ فضا کتاب کا نام لکھا اس نے کہا موازنہ کس سے کار رہے ہو قرآن کہتا ہے جب مریم بیت اللہ میں تھی آسمان سے اللہ کھانا بھیتا تھا جبرائیل لے کے آتا تھا مریم کھانا لے کے کہتی تھی جبرائیل تیرا شکریہ تو کھانا لے کے آیا اس کا شکریہ اس نے کھانا بھیجا تیرا شکریہ تو کھانا لے کے آیا اس کا شکریہ اس نے کھانا بھیجا عالم ربانی کہتا ہے جاہلو مقابلہ اس سے کتنفیو جو تین دن پکاتی رہی دروازے پہ فیزہ بانتی رہی تین دن پکاتی رہی دروازے پہ فیزہ بانتی رہی فیزہ جدیا عبرائیل نے کہا فیزہ بائن تیرا شکریہ تُو نے تین دن کھانا دیا فیزہ نے دروازہ بند کیا کہا ہر جبرائیل تجھے کس نے کہا شکریہ دا کر تجھے نہیں بتا یہ تو ہم نے وجہ اللہ کا صدقہ دیا یہ تو ہم نے وجہ اللہ کا صدقہ دیا تھا